بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و علی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائی زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان رزق کی خاطر مارا مارا پھرتا ہے اتنا یاد رکھئے کہ رزق اور موت جیس طرح موت آئے جانی ہے موت آپ کو تلاش کر رہی ہوتی ہے اسی طرح رزق کی تلاش موت کی تلاش ہے موت اور رزق میں فرق کیا ہے موت پوری رزق روزی جو آپ کے نصیبیں کھا لینے کے بعد آتی ہے مگر رزق ہر وقت آتا رہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بعدہ کیا کہ رزق میری زمواری ہے وہ میں نے عطا کرنا ہے اور رزق اور رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے بندے کی موت اس کو تلاش کرتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہ اپنی حکمتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو سکھانے کے لیے کہ وہ رب تعالی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں روزی دی پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا انسان اگر موت کی طرح رزق سے بھی باغے جب بھی رزق اسے ضرور مل کر ہی رہے گا جیسے موت یقینی طور پر آ کر ہی رہتی ہے رزق کے لیے ہر وقت احتمام میں لگے رہنے اور اس کی زیادتی کے جستجو میں لگے رہنے کا نتیجہ صرف اور صرف دلوں کا اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد سے اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے غافل ہونا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرو اور رزق کی طلب میں میانہ روی اختیار کرو موت کی تلاش منع ہے موت کو تم تلاش کرو یا نہ کرو جب وقت مقرر آئے گا تو وہ تمہیں پہنچ جائے گی وہ پھر تمہیں ڈھونڈ لے گی جس دنیا کے دس کونے میں بھی ہو رزق تلاش کرو یا نہ کرو وہ بھی ضرور پہنچے گا مگر رزق کی تلاش کرنا یہ سنت مبارکہ ہے اور موت کی تلاش ممنوع ہے رزق کی کمی اور معاشی بدالی کی ایک وجہ انسان رزق کی تلاش میں ایسا مگر رہتا ہے کہ موت اور آخرت کی فکر سے غافل ہو جاتا ہے مال کمانے کی دن بھی ایسی سوار ہوتی ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کرنے میں مشکول رہتا ہے اور اپنے خالق اور مالک اور رازق کو گویا بولی جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اتنی محنت اور کوشش کے باوجود معاشی بدحالی سب کے سامنے ہے کہ آج تقریباً ہر کوئی رزق کی کمی مہنگائی دیماری ہر چیز سے پوری نہیں بڑھتی کاروبار والا ہے وہ اپنا رونا رو رہا ہے مسلمان رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اگر احکامِ الٰئی کا بھی خیال رکھتے جس طرح وہ رزق کے لیے بھاگ رہے ہیں اسی طرح وہ رب کی رضا کے لیے بھی بھاگتے ہیں رب کو بھی یاد کرتے ہیں تو آج ان کا حال اس سے بہت مختلف ہوتا ہے دنیا کی فکر محتاجی لاتی ہے تاجدارِ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سلم نے رشاد فرمایا جسے آخرت کی فکر ہو اللہ تعالیٰ اس کا دل غنی کر دیتا ہے اور اس کے بکھڑے ہوئے کاموں کو بھی جمع کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس زلیل ہو کر آتی ہے اور جسے جسے دنیا کی فکر ہو اللہ تعالیٰ محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اس کے جمع شدہ کاموں کو منتشر کر دیتا ہے حالانکہ دنیا سے مال بھی اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے لئے مقدر ہے اور جو ہمارے نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا اور جو نصیب میں نہیں وہ آ کر بھی چلا جائے گا اس بات پر آپ کو یقین دکھنا چاہیے کہ جو آپ کے نصیب کا ہے اس نے آ کر رہنا ہے اور جو آپ کے نصیب میں نہیں وہ آپ کے پاس آ کر بھی واپس چلا جائے گا آپ کا نصیب کوئی کھا نہیں سکتا اور کسی دوسرے کا نصیب آپ چھین نہیں سکتے تو آ کر رہے گا کوئی روک نہیں سکتا یہ اللہ اور اس کے محبوب کا وعدہ ہے کہ جو تمہارے مقدر میں ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا وہ تمہارے پاس آ کر رہے رہے گا جو تمہارا نہیں تمہارے حق میں نہیں وہ تمہارے پاس آ کر بھی واپس چلا جائے گا اور جو آپ کا حق ہے وہ آ کر ہی رہے گا اس پہ یقین رکھ لیں کہ رزق جو رب نے لکھ دیا وہ آپ کو مل کر رہے گا کس طریقے سے ملے گا وہ رب تعالی خود بہت سبب بناتے جائیں گے جہاں سے ملا ہوگا آپ سبب بہت سبب وہاں پہنچ جائیں گے اور جو آپ کا حق نہیں وہ کسی سبب سے بھی آپ کے پاس پہنچ گیا مگر رہے گا نہیں نکل جائے گا جس کا مقدر ہوگا اسی کے پاس وہ پہنچ جائے گا تو رزق کی تلاش کے یاد رکھیں ذکر فکر میں لگے رہیں تو پھر جو رزق ملے گا وہ برکت والا ہوگا صرف رزق کے پیچھے باگ تیرے رب کو بھلا دیا یہاں بھی زلط رسوائی وہاں بھی زلط رسوائی ہوگی اللہ سبحان و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور حقیق سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ جو ہمارا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا جو ہمارا نہیں وہ آ کر بھی چلا جائے گا جو ملتا ہے اس پر شکر کریں اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتا ہے 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 موسیقی